بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج ہم گفتگو کریں گے اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں کہ جن کا جاننا اور جن پر ایمان لانا ہر ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے ان میں سے اگر کسی ایک چیز کا بھی اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا تو اسلام کے بنیادی عقائد ایمان مفصل میں بیان کر دیئے گئے ہیں اکثر مسلمانوں کے معنی مفصل یاد رہتا ہے اس میں اسلام کے بنیادی چھے عقائد کا تذکرہ کیا گیا ہے جس میں سب سے پہلے ہے ایمان باللہ آمنت باللہ کہ میں نے ایمان لائے اللہ پر واللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے تو سب سے پہلے توحید پر ایمان لانا یعنی اللہ کو ایک ماننا اللہ کو ایک ماننا یہ توحید کہلاتا ہے توحید کی تین قسمیں توحید فی الربوبیت توحید فی اللوحیت اور توحید فی الصفات توحید فی الربوبیت کا مطلب یہ ہوا کہ سارے جہان کا پالنے والا وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اس قسموں کے اندر اللہ کا مالک ہونا رازق ہونا اسی طرح سے اللہ کا خالق ہونا اور مدبر کائنات ہونا یہ سب اس میں آئے گا اللہ کا مالک ہونا کہ تمام چیزوں کا حقیقی مالک اللہ ہے تمام چیزیں اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں اللہ کا رازق ہونا یعنی رزق دینے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے رزق کی جو ذرائع ہیں دنیا میں وہ تمام ذرائع اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں مَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِسْقُهَا کہ زمین میں جتنے بھی چلنے پھرنے والے جاندار ہیں تمام کے رزق کے ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ جو ہے رازق ہے مالک ہے اور اللہ رب العزت جو مدبر کائنات ہے یعنی اس دنیا کے نظام کو کائنات کے نظام کو سمحالے ہوا ہے ایک مناسب طور طریقے سے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے یہ مدبر کائنات کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خالق ہے یعنی تمام چیزیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں ان تمام کا خالق حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اسی نے پیدا کیا ہے اسی نے تمام چیزوں کو بنایا ہے اسی نے آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے اور انسانوں کو اور دوسرے جاندار جو ہیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا عام طور سے لوگ یہاں پر ایک سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ سوال ہی غلط ہے اور غلط سوال کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے سوال بنیادی طور پر کیسے غلط ہے وہ اس طرح کہ یہ سوال یعنی اس کا خالق کون ہے یہ سوال ان چیزوں کے لئے مناسب ہے ان چیزوں کے لئے یہ سوال ہو سکتا ہے جو چیزیں مخلوق ہوں جن چیزوں کا تعلق کرییشن سے ہو یعنی جو چیزیں مخلوق ہوں پیدا کی گئی ہو ان چیزوں کے بارے میں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا کرییشن کے بارے میں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس کا کرییٹر کون ہے مخلوق کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس کا خالق کون ہے لیکن خالق کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ خالق کا خالق کون ہے یہ بے وقوفی ہے نادانی ہے چونکہ کریٹر کا کریٹر کوئی نہیں ہوتا ہے بلکہ کریٹر کریشن کا ہوتا ہے تو اللہ تعالی یہ کریٹر ہے نہ کہ کریشن اللہ تعالی کریشن نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کریٹر ہے اگر اللہ تعالی کریشن ہوتا اللہ تعالی اگر مخلوق ہوتا تو اللہ کے بارے میں یہ سوال کیا جا سکتا تھا کہ اللہ تعالی وہ کس نے پیدا کیا لیکن چونکہ اللہ تعالی کریشن نہیں ہے اللہ تعالی مخلوق نہیں ہے بلکہ خالق ہے اور جب خالق ہے تو خالق کے لیے سوال بنتا ہی نہیں ہے مناسب ہی نہیں ہے یہ سوال ہی نماکول ہے